جی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ 31 دسمبر ہے اور آخری تاریخ ہے بہت لوگ اس وقت کیا ہے پاکستان میں دس بج رہے ہیں اور انڈیا میں ساڑھے دس بج رہے ہیں تو لوگ جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور آج کی رات میں وہ شیطانیت ہوگی اس دنیا میں یوں سمجھے اصل میں ابلیس رکس کرے گا اور ابلیس کے فالورز اس کے ساتھ رکس کریں گے سارے سارے ابلیس کے چیلے وہی کام کریں گے جو ابلیس ان کو بتا رہا ہوگا نئے سال کے بارے میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے انس زبیر بن عدی قالا زبیر بن عدی راوی کہتے ہیں دخلنا على انس بن مالک ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گئے قالا راوی کہتے ہیں کہ فشکونا الیہی ہم نے ان کے سامنے شکوا کیا ما نلقا من الحجاج جو ہمیں حجاج سے مل رہا یعنی حجاج بن یوسف سے جو ان کو تکلیفیں مل رہی تھی ان آدمیوں کو انہوں نے اس کی شکایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کی فقالا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما من آمن الا والذی بعدہ شرم من ہو کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آنے والا سال اس سے بتر ہوتا ہے حتی تلقو ربکم یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جامل ہو پھر صحابی کیا کہتے ہیں سمعتو هذا من نبیكم صل اللہ علیہ وسلم تاقید دیکھیں سمعتو هذا من نبیكم صل اللہ علیہ وسلم یہ بات میں نے تم سب کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے سنی صحیح حدیث ہے چرمزی کی دو دو زیرو چھے نمبر ہے جو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر اگلا آنے والا سال تکلیف دے سال ہوگا کیونکہ اب ہم جہاں ہم بڑھ رہے ہیں قیامت کی طرف تو اب قیامت کی طرف کوئی 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 جنت کے معاملہ تو نہیں چلیں گے قیامت کی طرف جب آپ قریب جیسے ایک مثال کے طور پر یوں لے لیجئے ایک جگہ بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے آپ اس کی طرف سفر کر رہے ہیں جتنا آپ اس آگ کے قریب ہوتے جائیں گے آپ کو حرارت ملنا شروع ہوگی کوئی تھنڈی ہوانی آئے گی ہاں پوسیبل ہے بیچ میں کہیں بارش آ جائے موسم تھنڈا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے لیکن بڑھ آپ گرمی کی طرف رہے ہیں ہم ہمیں ہم اس اس سمت میں گرمی کی طرف بڑھ رہے ہوں گے یہ جو میں نے بات کی ہے کہ بیچ میں ہو سکتا ہے کہیں بارش آ جائے تھوڑی دیر کے لیے موسم اچھا ہو جائے سوہانہ ہو جائے لیکن وہ سوہانہ موسم تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر اسی آگ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے وہی گرمی کی شدد ہمیں ملنی شروع ہو جائے گی جیسے کہ ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں بیچ میں کچھ سال اچھے آئیں گے اور آتے بھی رہے ہیں یعنی مثال لے لیجئے کہ انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو اس وقت تقریباً نوے میں سنچری یعنی نوے وہاں سال تھا نوے ہجری کے قریب قریب کی یہ بات ہے تو اس کے بعد تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور بھی آیا ہے وہ ایک اچھا دور تھا اس کے بعد اور بھی ایسے ادوار آئے ہیں کچھ اچھے تھے لیکن اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی غالب غالب جو سال ہیں سارے وہ بد سے بدتر ہی ہوں گے آپ پاکستان میں رہنے والے ذرا ہم ذرا کھولیں پچھلے میں تو پچھلے بیس سال سے واقعی دیکھ رہا ہوں اگلا آنے والا سال اس سے شر برا ہوتا ہے اگلا آنے والا سربراہ اس سے برا ہوتا ہے ہر آنے والا سربراہ اس سے برا ہوتا ہے ہر آنے والا سال مشکلات کو ڈبل ٹرپل کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور آپ خاص طور پر دیکھ رہے ہیں پچھلے اگر آپ نے یونیورسٹی کے یا شادی شدہ ہیں تو آپ کو پچھلے سب پتا ہے یہ پچھلے دس پندہ سال سے ہم کیا افزار کر رہے ہیں افزار کریں یہ حدیث آپ کو صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے ہر سال میں دنیا میں تماشے لگے ہوئے ہیں ہر سال میں کوئی بڑا تماشا ہو رہا ہے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں تو جب ہمیں پتہ ہے اگلا آنے والا سال شر منہو ہے تو مجھے بتائیں اس پہ انسان خوشیاں مناتا ہے اس پہ انسان جب مجھے پتہ چلے کہ میں موت کے ایک سال اور قریب ہو گیا آپ کے سامنے قبر رکھ دی جائے کہ یہ قبر ہے محمد تاریخ تمہاری اٹھاؤ قدم میں قدم اٹھاؤں گا میرے قدم کانپنے شروع ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے کہ وہ میری دیسٹینیشن ہے وہ میری موت ہے وہ میرا وقت آ رہا ہے حتیٰ تلقو ربکم یہاں تک کہ تم سب اپنے رب سے جاک ملوگے تو مجھے اس میں اب اس حدیث سے یہ نہیں ہے کہ میں اب نا امید ہو جانو مسلمان نا امید نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ ایک تمہیں مزید قریب ہو رہے ہو قیامت کے مزید قریب جا رہے ہو موت کی طرف بڑھ رہے ہو تو کرنا کیا ہے اب اگلے سال تھی کہ یہ ایک وقت ہیں بدل رہے ہیں چلو مان لیا کہ اگلے سال میں جا رہے ہیں لیکن اگلے سال میں ہم کی طرح جا رہے ہیں ہم اگلے سال میں اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں ذرا تھوڑی دن آنکھیں نگاہیں بند کر کے سوچیں تو صحیح میری سانسوں کی جو قطع کا وقت ہے وہ ایک سال اور قریب ہو گیا ہے مجھے تو زیادہ فگر مند ہو جانا چاہیے مجھے اپنے آمال سوارنے چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ میں وہ جو حتی تلقو ربکم والے معاملے پر صحیح فٹ بیٹھ جاؤں تو انشاءاللہ آپ کی اور میری اگلے سال اب ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے سال میں اور آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں تافر بائے ہماری زندگیوں سے تمام وہ گناہوں کو ہم سے اتنا دور کر دے جو دعا میں ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق اور المغرب یا اللہ ہماری خطاؤں کے اور ہمارے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کا ہے اے اللہ ہمیں ہماری خطاؤں سے دھو ڈال جیسے کہ ایک سفید کپڑے کو دھویایا تھا اس میں سے محل نکال دی جاتی ہے اور یا اللہ ہم ہمارے گناہوں کو برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو ڈال جب بھی میں یہ دعا کرتا ہوں اتنی اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطایایا کما ینقض ثوب العبید من الدنس یہ بھی سیکنڈ والی میں دعا کرتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ اس کا مجھے یہ شک ہوتا ہے کہیں اللہ تعالی مجھے کوئی آزمائش میں نے ڈال دے پھر ساتھ ہی آجاتی ہے اللہم اغسلنی من خطایایا بالمائی و ثلج یعنی برف سے ٹھنڈے پانی سے مطلب ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے مجھے گناہوں سے پاک کر لیکن غصہ نہ کرنا مجھے کسی آزمائش کا شکار نہ کرنا کہ میں اور کسی آزمائش کا شکار ہو جاؤں ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں آنے والے سال میں ہم قرآن مجید کو عراب القرآن کے اس سفر کو ختم کر کے نیا سفر شروع کر سکیں دوبارہ سے عراب القرآن کا سفر شروع کریں اللہ ہمارے علم میں برکت آتا فرمائے ہمارے مال میں برکت آتا فرمائے ہمارے اس سفر میں جو ہم نے شروع کیا اس میں برکت آتا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی میرے آپ کی ہم سب کے گھروں میں برکت آتا فرمائے اللہ تعالی میری طالبات کی بخشش فرمائے میری زوجہ کی بکشش فرمائے میری ساتھ جو میری ٹیم میمبرز ہیں میری استاذات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بکشش فرمائے اللہ تعالیٰ میری بکشش فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بکشش فرمائے ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کی بکشش فرمائے اللہ آپ سب کے گھر والوں کی بکشش فرمائے ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے اپنی خاص رحمت سے ان کو دور کر دیکھ اور ہمیں اگلے سال میں آنے والے سال میں ہمیں عامال میں برکت ادا فرمائے اور آپ سب کو مجھے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق ادا فرمائے وہاں جانے کی راہیں وہاں کا سبیل وہاں کا زادہ راہ ہمارے لئے بنا دے آمین اور اللہ تعالی ہمارے وطنوں میں مسلمان وطنوں میں پاکستان میں بھارت میں کشمیر میں افغانستان میں امان اطاع فرمائے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت اطاع فرمائے کہ وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کریں اللہم صلی وسلم على نبی محمد آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ